بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے اپیڈیمیالوجی کے بارے میں کہ اپیڈیمیالوجی ہمارے پاس کیا ہے اپیڈیمیالوجی ہمارے پاس گریک ورڈ ہے جو تین ورڈ سے ملکے بنا ہے اپی اپی مین امانگ ڈیمیو مین فیفل اینلوجی مین سٹڈی سو سمپلی اگر ہم کہیں کہ دسٹڈی امانگ فیفل اس کارڈ اپیڈیمیالوجی ہم اس کی ڈیپنیشن اس طرح کرتے ہیں مطلب کسی پاپولیشن میں ایک ڈیزیز کے بارے میں سٹڈی کرنا لیکن ڈیزیز کی ڈیسٹڈیبیوشن اور ڈیٹرمنٹ کے بارے میں سٹڈی کرنا اس کو ہم کہتے ہیں اپیڈیمیالوجی لیکن یہاں تک ہمارے پاس اپیڈیمیالوجی کی ڈیپنیشن مکمل نہیں ہے اس کے ساتھ ہم ایٹ کرتے ہیں اپیڈیمیالوجی سے ہمیں ملتا ہے کہ مطلب ہم ریسرچ کرتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈیزیز کس چیز کی وجہ سے کاس ہوتی ہے اس کاس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس ڈیزیز سے کسی پاپولیشن کو پریونٹ کرنے کے لیے ہم جو سٹیپس کرتے ہیں اور جو نالج کی اپلیکیشن کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اپیڈیمیالوجی اپیڈیمیالوجی ہمارے پاس کیا ہے کہ تو یہ ہمارے پاس سمپلی ہے اپیڈیمیالوجی پھر ہمارے پاس اگر ڈیپینیشن میں ہم دیکھیں تو ہمارے پاس دو بلکل مشکل ورڈ ڈیسٹریبیوشن اور ڈیٹرمنٹ اس کو ہم پردر ایسٹریبیوشن ہمارے پاس کیا ہے اور ڈیٹرمنٹ ہمارے پاس کیا ہے ڈیسٹریبیوشن ہم کہتے ہیں کہ مطلب یہ ڈیزیز کس ٹائم آیا کہاں پہ آیا اور کن لوگوں میں آیا تو یہ سب ہم پردے ہیں جو ہے ہمارے فاسیئر ڈیزیز آیا تھا مطلب اگر ہم کوئیڈ نائنٹین کی بات کر دے انپلوینزا کی تو وہ جس ڈیٹ کو آیا تھے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیسٹریبیوشن پلیس پلیس میں ہم سمپل پڑھتے ہیں کہ مطلب مطلب کہاں پہ یہ جو ہے آیا تھا پہلے تو اگر ہم کوئیڈ کی بات کر دے ریسنٹلی آیا ہے تو اس لئے ہم کوئیڈ کی بات کر دے کوئیڈ پہلے ہمارے پاس جو ہے چائنہ میں آیا تھا تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ مطلب اگر ہم ڈیسٹریبیوشن کورونا کی ڈیسٹریبیوشن کے بارے میں مطلب پڑھتے ہیں تو پلیس ہمارے پاس وہاں پہ آئے گا چائنہ کہ مطلب چائنہ میں پہلی دفعہ یہ آیا یا مطلب پلیس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مطلب کہاں پہ یہ زیادہ ہے چائنہ میں یہ زیادہ ہے پاکستان میں زیادہ ہے رشیہ میں زیادہ ہے کس ملک میں یہ ڈیسٹریبیوشن میں پھر آتا ہے ہمارے پاس پرسن مطلب کس کو جو ہے یہ زیادہ ایفیکٹ کرتے ہیں مطلب ایجٹ پیفل کو زیادہ ایفیکٹ کرتے ہیں میل کو ایفیکٹ کرتے ہیں فی میل کو ایفیکٹ کرتے ہیں یہ سب ہمارے پاس آتا ہے پرسن میں کہ مطلب میل فی میل یا ایجٹ فیفل یا ینگ فیفل ایڈولیسنڈ ایڈلٹ کس کو جو ہے یہ ایفیکٹ کرتا ہے یہ ڈیزیز یا مطلب کن میں جو ہے زیادہ ہے تو یہ ہمارے پاس سب آگئے ڈسٹریبیوشن میں ڈیٹرمنٹ میں ہمارے پاس آتے ہیں کاز اینڈ ریسک پیکٹر ڈیٹرمنٹ میں مطلب کیے بیماری جو ہے کس چیز سے لگ سکتی ہے ریسک پیکٹر اور کیسے لگتی ہے how مطلب کاز کیا ہے اس کا تو یہ ہمارے پاس جو ہے دونوں ڈیٹرمنٹ میں آتے ہیں صحیح ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے دونوں ڈیٹرمنٹ میں آتے ہیں پھر انڈسٹریبیوشن اور ڈیٹرمنٹ کے بحث پہ جو ہے ایفیڈیمیالوجی کو پردر ڈسٹریبیوٹ کیا ہے ٹو ٹائپس میں ایک ہمارے پاس ہے ڈسکرپٹیو ایفیڈیمیالوجی اور ایک ہے انیلیٹیکل ایفیڈیمیالوجی دو ٹائپس ہے اس کے انیلیٹیکل ہم بعد میں پڑھیں گے لیکن پہلے آدھے ہیں ڈسکرپٹیو میں تو ڈسکرپٹیو ہمارے پاس جو ہے ہم نے بتایا کہ ڈسٹریبیوشن بیسٹ پہ ہے مطلب ٹائم پلیس پرسن کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو اس میں ہمارے پاس ڈسکرپٹیو پردر کلاسپائی ہوا ہے دو ٹائپس میں ایک ہے پاپولیشن بیسٹ ہم سٹیڈی تو کردے ہیں لیکن ایک کردے ہیں پاپولیشن بیسٹ اور دوسرا انڈیویجول سٹیڈی کردے ہیں تو پاپولیشن بیسٹ جب ہم کردے ہیں تو پر اگزامپل اگر ہم جو ہے یہاں پھر ڈرگ کر لے کے ہمارے پاس ایک کمیونٹی ہے جس میں بہت سے لوگ رہ رہے ہیں تو ان لوگوں سے جو ہے ہم مطلب یہ ہمارے پاس کچھ لوگ رہے ہیں اس کمیونٹی میں اور ہم ان کی سٹیڈی کردے ہیں اورعال سٹیڈی کرتے ہیں مطلب یہ ہمارے پاس ایک گروپ آف پیپل ہے اور ہم اس کو انیلائز کرتے ہیں اس والے گروپ کو تو یہ ہمارے پاس آتا ہے ایکالوجیکل سٹیڈی یا پاپولیشن بیس سٹیڈی صحیح ہے اور یہ ہم کس لئے کہتے ہیں یہ ہم جو ہے زیادہ تر پار جنریٹنگ ہائی پاثیسز اب ہائی پاثیسز کیا ہے ہائی پاثیسز ہمارے پاس سمپل اگر ہم کہے کہ یہ تیوری ہے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اگر ہم کہے کہ ہائی پاثیسز میں ہم سپوزیشن کرتے ہیں کہ مطلب ہمارے پاس بہت ہی لٹل ایویڈنس ہوتا ہے ہائی پاثیسز میں لٹل ایویڈنس کے ہم کہتے ہیں کہ شاید مطلب اگر ہم یہاں پہ اگزامپل لے لے ٹیوبر کلاسز کی ٹی بی کی تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ ٹی بی جو ہے ہمارے پاس مطلب بکٹیریا مائکو وکٹیریم ٹی بر کلاسز سے جو ہے کاس ہوتا ہے لیکن ہم اگر اس کی دیکھیں ریسک پیکٹر میں کہ یار ہمارے پاس ریسک پیکٹر میں جو ہے ہمارے پاس ہو سکتا ہے کہ مطلب ٹی بی کو سموکنگ جو ہے تو اسے یہ کاس ہو سکتا ہے تو اسی بیس پہ جو ہے ہم ایک ایویڈنس دیتے ہیں لٹل ایویڈنس تو اس کو ہم ہائی پاثیسز کہتے ہیں لیکن اگر ہم پردر اس کو جو ہے دیکھ لے اگر وہ مطلب ریسک پیکٹر میں ہمارے پاس جو ہے انوائرمنٹل پولوشن ہے یا ہمارے پاس ٹو بی کو سموکنگ ہے اور وہ ہم سٹاف کر دیں مطلب یہ ہمارے پاس کازنگ پیکٹر ہے اور وہ ہم اس کو مطلب ٹو بی کو سے مطلب یا دور کریں مطلب ٹو بی کا سموکنگ جو ہے اس پہ سٹاف کر دیں یا جو ہے وہ انوائرمنٹل پولوشن سے جو ہے دیا تھا اور پھر لا بن جاتا ہے لیکن اگر ہم لیٹل ایویڈنس پہ کوئی بات کرتے ہو تو وہ ہمارے پاس خائف آسیز اسی ہوتی ہے دوسرا اٹھائیو اگر ہم دیکھیں وہ ہے انڈیویجول مطلب اس میں ہم انڈیویجول سٹیڈی کر دے ہیں ہمارے پاس پار اگر ہم یہاں پہ لے لے کہ یہ ہمارے پاس ایک کمیونٹی ہے اس میں ہمارے پاس یہ گروپ آب فیفل ہے اس سے ہم کسی ایک کو لے کے کسی ایک شخص کو لے کے اس پہ سٹیڈی کر دے مطلب سنگل پرسن اس پہ ہم سٹیڈی کر دے تو یہ ہمارے پاس ہو گیا کیس ریپورٹ صحیح ہے یا ہم اس پہ سٹیڈی کر دے یا ہمارے پاس ایک مطلب ایک ڈیزیز آگئے اور صرف ایک بندے میں اور اس کی جو ریپورٹ ہے وہ ہم نے لکھ لی تو یہ ہمارے پاس آتا ہے کیس ریپورٹ میں کہ مطلب ایک ہے ہمارے پاس لیکن اگر یہ ایک کمیونٹی ہے اور اس میں ہمارے پاس بہت سے لوگ ہیں جن کو مطلب اس کو بھی وہ ڈیزیز ہے تو یہ ہمارے پاس ایک کیس ہو گیا دو کیس ہو گئے تین کیس ہو گئے تو یہ ہمارے پاس کیس سیریز بن گیا پھر اس کو ہم کہتے ہیں کیس سیریز اور یہ کیس ریپورٹ اور کیس سیریز بیسک ٹائپ آف سٹیڈی ہے مطلب اپیڈیو میالوجی جب ہم پڑھ دے ہیں کسی ڈیزیز کے بارے میں تو ہم پہلے کیس ریپورٹ اور کیس سیریز کو پڑھ دے ہیں ان دونوں کے بعد ہم پردر اس ڈیزیز کے بارے میں جاندے ہیں لیکن پہلے جو الرٹنگ الرٹنگ ڈیٹا کالیکشن ہے وہ ہمارے پاس کیس ریپورٹ اور کیس سیریز ہے صحیح ہے تو اگر ہمارے پاس نیو ڈیزیز آ گیا یا کوئی نیو مطلب نیو کنڈیشن آ گیا نیو ڈیزیز تو اس سب سے پہلے ہم کیس ریپورٹ میں جو ہے وہ لکھتے ہیں پھر اس کے بعد کیس سیریز آتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیس ریپورٹ اور کیس سیریز ہو گئے اس میں تیسرا جو آتا ہے ہمارے پاس سنسز صحیح ہے سنسز میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈیٹا کالیکشن کر دے ہیں انٹائر پاپولیشن مطلب یہ ہے یہ ہمارے پاس وہی کمیونٹی ہے اور ہم ہر ایک سے الگ الگ کر کے ڈیٹا کالیکشن کر دے ہیں اس سے بھی تو یہ ہمارے پاس ہو گیا سنسز مطلب اگر ہم پر اگزامپل اور یہ ایک پاس جو ہے ذہن میں رکھنی ہے آپ نے کہ اس میں جو ہم مطلب ایکسپین کریں گے وہ ہمارے پاس ایک سپیسپک ٹاپک ہوگا ایک ٹاپک ہوگا اسی بیس پہ ہم ان کو سٹڈی کریں گے پر اگزامپل ہمارے پاس ہے ٹائپ ٹو ڈیویٹس ملیٹس تو یہ ہمارے پاس ہمارے پاس آ گیا مطلب ایک بندے میں آ گیا تو یہ ہمارے پاس کیس کیس ریپورٹ ہو گیا لیکن اگر ہمارے پاس بہت سارے بندوں مطلب ایک کمیونٹی میں دو تین بندوں کو ہو گئے اور وہ کیس آ رہا ہے تو ہمارے پاس کیس سیریز بن گیا لیکن اگر ہمارے پاس ایک کمیونٹی ہے اور اس میں پاپولیشن ہے اور ہم الگ الگ سے انڈیویجول ڈیٹا لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس پر سنسز بندہ ہے مطلب کمیونٹی میں سارے لوگوں سے ہم ڈیٹا لیتے ہیں یہ ایک سنسز اور پاپولیشن بیس کو اگر ہم دیکھ لیں تو یہ اس میں صرف ڈیفرنس یہ ہے کہ پاپولیشن بیس میں ہم ایک گروپ آف فیفل کو مطلب ہائی فاثسس کے تروں جو ہے مطلب ایک ڈیزیز معلوم کرتے ہیں اور سنسز میں ہم ہر ایک سے انڈیویجول ڈیٹا لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہو گیا جی ڈیسکریپٹیو اپیڈیمیالوجی ابھی ہم آتے ہیں انیلیٹیکل اپیڈیمیالوجی میں انیلیٹیکل میں ہمارے پاس سمپلی آتے ہیں ڈیٹرمنٹ ڈیٹرمنٹ